بڑا دلکش نظارہ اگر سلپ ہو جائے اور بہتری نظارہ آئے گا اوہی اوہی امیر نہ ہو جاؤں بھائی انکل بیٹھے میں ہمیں مچھلی مچھلی پکڑ رہے ہیں ہوتھ گہرا پانی ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے شکار کر رہے ہیں موسیقی موسیقی ہم لوگ آئیں گڑانی میں اور رات کے اندرے میں دوستوں نے لائے ہم لوگ کو بھائی یہاں پر کہرہ رہا ایڈونچر ہو جائے گا اور یہاں پر خاناوانا بنائیں گے یہ خانے کا اتمام ہونے جا رہا ہے لکڑیاں گیلی ہیں لیکن ان گیلی لکڑیوں کے ساتھ پوری رات ہمیں لگانی ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے خانا بنتا بھی ہے یا نہیں ہم کھائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ فہد بھائی کھانا تیار ہو جائے گا نا فہد بھائی بتاؤ تو صحیح کھانا تیار ہو جائے گا اچھا ہم کیا ساتھ دیں بتایا تو سے لیکن فہد بھائی گیلی لکڑیاں ہیں کیسے ہوگا پھونک مار کے سکا ہوگے بھائی شہجل بھائی صحیح بتایا کس طرح ہوگا میرے اندازے سے یہ لکڑیاں تو گیلی ہیں بھائی گیلی ہیں نا شراج بھائی میں تو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک دلچسپی ہوگی ہے کوشش ہم کریں گے اپنی طرف پوری پوری اور انشاءاللہ تعالیٰ کھانا بنائیں گے اور کھائیں گے خرزانچی ہے یہ پروگرام انہوں نے بنایا ہے نہیں مینجمنٹ کا یہ سربرا ہمارا بھائی اس کو وہ ہوت نائن کا نائنڈی ہے نائنڈی ہے نائنڈی ہوت نائن پڑا ہوا ہے آچہ اس کو چھوڑنا یار ایو آرگنائزر آپ ہو پروگرام کے خرزانچی وہ ہے خرزانچی کو چھوڑونا جو مینجمنٹ کا بڑا سربرا ہوتا ہے کون ہے تو پھر یہ حال ہے دے رہی نہیں ہے وہ چھوڑی کپسے میں مانگا ہے ابے چھوڑی سے کٹے گئے یہ لکڑیا تو گاہد یہ ہے ہمارا ایڈوینچر پروگرام گڑھانی کا ابھی رات میں ہم لوگ آئے ہیں پہاڑ آپ لوگوں کو نہیں نظر آرہے ہوں گے یہاں پر پہاڑیں صبح صبح دکھائیں گے کہ پہاڑ کیسے ہوتے ہیں بھائی یہاں کے پہاڑ جی سی میں پانی ڈال کھلی میں اور ڈھو لے کیا ہوا آپ تم آج آو نا تم مجھے کیا کر رہے بیٹا ہوا ہے آج ہی موپیٹ آج تم بھی کوئی چلپاڑ ابے بھوک سے مر رہا ہوں تو گروں کا نہیں کیا کروں گا بھائی یہ ناممکن سے آگ جل گئے آخر کار بھائی یہ گیلی لکنوں کے ساتھ اور بہت ہی امدہ شرجل بھائی یہاں پر اپنا خان کا مظاہرہ کرتے ہوئے چکن بنا رہا ہے چکن کا کون سا سالہ ہے بھائی یہ یہ چکن کڑائی گوشت بن رہا ہے چکن میں اور اس کے بعد جب کھائیں گے تقریباً کھانا کھائیں گے تقریباً رات کے تین بچ جائیں گے اور اس میں ساری محنس شرجل بھائی کی ہے فاتھ صرف میسج کر رہا ہے میسج ابھی کر رہا ہے سویرے کام کر رہا ہے ریس بھائی سو رہے تھے ریس بھائی تو سراج بھائی جو ہے نے سراج بھائی وہاں ٹرماتر کاٹ کاٹ کے برا حال ہے اس کا یہاں پر ٹرماتر کاٹ ہیں اور چھوڑی جو نا کام نہیں کر رہی ہے پچھلے جب لاؤتی پوائنٹ پر گئے تھے نا ویسی چھوڑی لے آیا ہے باگی باگی یہ بلی نے سراج کا سر کھا لیا ہے بلی کو اٹھا بھائی بھون دی افتگ ٹھوڑا آنڈی کو اوپر سے کھٹاؤ ڈکن نی نی بلے ٹھوڑا افتگ لال میرچ ہے ہلدی ہے نی نی وہ ساب مسالہ ہے نا منا موڈ ڈال لیں میکس والہ ٹرماتر شامل کریں گے اب آگیا ڈال کرائی کو یہ دھئی آگیا کمپرومایز کریں ریزلٹ میں کیونکہ موبائل سے بنا رہے ہیں شاید بھائی یہ گھڑانی بیچ میں کوئی شاعری ہو جائے آج یاد تازہ ہو جائے آپ کی شاعری ہو جائے؟ جی بھائی تو ملاحظہ فرمائیں ارشاد 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 گھڑانی کی لہروں سے دوستی اچھی نہیں شاید آئے آئے گھڑانی کی لہروں سے دوستی اچھی نہیں شاید کیا بات ہے لڑکے کچھا تیرا مکان ہے خوش تو خیال کریں آگ لگا دی محفل میں دیکھو ظالم ہو آگ لگ گئی نا وہاں پر موسیقی اسلام علیکم بیک تو میک ٹو لوگ زندگی آج میں جائے ہوں گھڑانی بیچ بلچستان بہت بہت zijn��를ی trap یہاں پر آپ لوگوں کو ویو دکھائیں گے اتنا بہترین ویو میرے بیک سائیڈ میں راک دیکھ سکتے ہیں پہاڑے پتھر کا پہاڑ اور یہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور یہاں پر آئیں تو بہت زبادہ منظر ہے اور وی آئی پی منظر ہے اتنا بہترین محول ہے میں کیا بتاؤں بہت بہت دلی سکون مل رہا ہے رات کو ہم لوگ نکلے تھے اور ابھی صبح ہو گئی لیکن سورج میرے کا سوچا سورج کا جو نا آئی پر لیکس لوں ہوا لیکن وہ ہوا نہیں بہترحال میں آگے چل کر آپ کو سارے ڈیٹیل بتاتو یہاں کی جو کسے آئے کس طرح آئے اور یہاں پر کیا کچھ ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے وہ سارے ایکسپلور کریں گے تو جڑے رہے میرے ساتھ وی لوگ زندگی شاید کے ساتھ جڑے رہے یہاں پر دیکھیں میرے بیک سیڈ میں چھوٹی چھوٹی لانچز ہیں پسٹیاں ہیں اور یہاں کی جو مائی گیر ہیں ان کا ذریعہ ماش جو ہے نا یہاں کی مچھلیاں پکڑتے اور صبح کو نکلتے اور شام کو رات کو گھر کو پہنچتے اور مچھلیاں پکڑ کے ذریعہ ماش ان کا یہی ہے کہ یہی کاروبار ہے ان کا یہاں کے مچھلے جو ہیں مچھلے بول سکتے یا ان کو ملاوی کہہ سکتے ہیں یچلیاں پکڑتے اور ان کو سیل کرتے ہیں کراچی کے بڑی بڑی بازاروں میں تو ان کے بیسکلی یہاں پر گھر بھی ہیں اب پکے بن کے پہلے ان کے جھوپریاں ہوا کرتے تھے یہاں پر یہ اب رہتے ہیں میرے بیک سائیڈ میں دیکھ سکتے تو ان کے گھر بھی تھوڑے بہت پکے ہو چکے ہیں لیکن ان کا جو ذریعہ ماش ہے وہ ان کشٹیوں سے وابستہ ہے یہ سمندروں میں جاتے ہیں پانی میں جاتے ہیں اور مچھلے پکڑتے ہیں مچھلے پکڑنے کے بعد پھر ان کو سیل کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ ابھی میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے تھوڑا پوچھ سکتے ہیں اگر وہ بتانا چاہے تو اسلام علیکم علیکم سلام آپ لوگوں کا نام کیا ہے؟ نام بتاؤ یا شرمان یا شرمان یا شرمان یہاں پر آپ کتنے سال سے رہ رہے ہو؟ یہاں پر ہم لوگ تو بہت سال سے رہ رہے ہیں یہاں پر ہم لوگوں کا مقامی حضرت ہے آپ لوگوں کا یہاں پر یہ زریعہ ماشق ہے مطلب کاروبار کیا ہے آپ لوگ شروع سے لے کر سمندر کا ہے سمندری کام ہے مچھلی پکڑتے ہیں مچھلی پکڑتے ہو مطلب یہ آپ لوگوں کا کام ہے مچھلی پکڑ کے پھر اس کو بہچ دیتے ہو بازاروں میں جی ہاں کراچی کی بڑی بڑی بازاروں میں بہچتے ہو نا تو صبح کو کتنے بجے نکلتے ہو؟ صبح تقریباً جے بجے ہم لوگ نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں ہم لوگ شروع اپنے کے لئے بھی جاتے ہیں در مصابرے میں دور بھی جاتے ہیں بڑے بڑے دریہ میں سمندر میں ٹھا تو کام کیسا ہے؟ کام ہم لوگوں کے لئے بہتری ایک مطلب مشکل نہیں ہے مطلب مطلبہ ہم لوگوں کے لئے مشکل نہیں ٹھا مطلبہ منافع ہو جاتا؟ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے ہوای روزیہ آپ لوگوں کے یہی پر گھر ہے گھر بھی یہی پر ہے یہی پر ہے اچھا پہلے جھنپڑیاں ہوا کرتے ہیں یہاں پر ابھی ماشاء اللہ گھر بن گئے یہاں پر یہاں پر یہاں پر زیادہ کراچی کے لوگ آتے ہیں سارے ہاں کراچی کے لوگ آتے ہیں کراچی کے لوگ آتے ہیں رش کون سے دن میں ہوتا ہے یہاں پر ہے یہاں پر میں رش ہوتا ہے پہلے میں عشان ہوتا ہے جی بھائی آپ سمندر میں جاتے ہیں مچھلی 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 پکڑتے ہیں ہم ہوا رہے ہاں 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 ہوا ہاں ہوا ہاں ہوا ہاں ہوا آتے ہاں یہ بھائی جی 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 ڑے مچھی مچھی پکڑتے ہو مچھی پکڑنے میں کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہے اندر مطلب کیا مشکلات ہے آپ لوگ اچھا مطلب بہت سارے مسائل ہیں آپ لوگوں کے یہاں پر مچھی کبھی آتی ہے ہاتھ میں آتے پکڑتے ہیں کبھی کاروبار ہے تو کبھی نہیں ایسے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بتانی ہے تو اس کے بڑکے اور کچھ عامانی کو pensa også ہے ایک اسے پریشانیشوں کا dûsystem دیں گے گا ہوتے ہیں ک기에 صرف اگر آپ کو کٹھونے گے ہیں اچھا کاروبار بڑے گا ہوتا ہے اچھا صبح کو نکلتے ہیں آپ لوگ آپ پڑھنے ہیں دو مہینہ پکیسور پہنیہ کھتے ہو ہواہ بہت ہے جب ہواہ جات چا ختم ہوتا ہے میربان کو شکریہ رات avatar نام ہے آپ کا مہربانی ہے آپ لوگ بہت بہت مہربانی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہے گڑانی کا بہت ہی خطرناک سمندر چھولیاں مارتا ہوا لہرے دیکھیں اس کی لہرے کتنی خطرناک ہے بھائی پوری رات ہم لوگ سوگ نہیں سکے ہم نے کہا پتہ نہیں یار ہے ہمارے اوپر پانی وانی نہ آجائے بہت ہی خطرناک اس کی آواز کی دیکھیں کیا آواز ہے اس کی یا صرف لہروں کی یہ دیکھیں پانی اوپر کو آیا واو بیوٹی فول یار اوپر سے چل کر دکھاتے ہیں کہ یہ منظر کس طرح سے دیکھتا ہے تو گھر یہاں پر یہ ٹریکنگ ہماری ہوتی ہے سٹارٹ چل بھائی سلپنگ پوائنٹ ہے بھائی یہ تو اللہ خیری کریں یہ پتھر سنگے مرمر کا پتھر ہے سنگے مرمر کا لگ رہا ہے یہ تو پہاڑ پتہ نہیں مٹی کا ہائی نہیں پورا ٹوٹلی پتھر کا ہے سنگے مرمر کا پتھر ہے دیکھیں یار گھر سے دیکھیں یہ دیکھیں آگے چل کر دیکھتے ہیں یہ ہمارے دوست کچھ یہاں پر چھوٹ کرتے ہوئے پات بائٹھے ہوئے یہ ہمارے رئیس بھائی یہ گمبل ہاتھ میں لیے ہوئے اور اوپر کو چلتے ہیں یہاں سے آپ کو بیو دکھاتے ہیں گائد ڈیار کیا ڈیو ہے یار دکھتے ہیں گائد یہ ٹوٹل پتھر ہے سلپری پتھر پتھر نہیں کہہ سکتے اس کو سنگے مرمر کا پتھر کہہ سکتی ٹوٹلی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وائٹ پہ یہ پرانی کونسا کلر ہے ٹوٹلی اس طرح ہے آگے جاؤگے تو وہاں پر ریڈش کلر ہے وہ یہ دیکھیں ریڈ ہے ٹوٹلی وہ پر بہار تک دیکھ رہا ہو نا شاید نظر آ رہا ہو لیکن یہ بہت ہی بہترین بیو یار ٹوٹلی میں یہاں سے کھڑا ہوں یہاں پر پانی کی پواریں آ رہی ہیں شاہر ٹائپ کا آ رہی ہے یہاں تک اتنا اونچی جگہ ہے اس کے باوجود بھی کتنا بیچلین بیو یاہر میں آپ لوگوں کو یقین کرو گائز بتا نہیں سکراؤں کی اتنا پیارا بیو گائز وہ سامنے نظر تو نہیں آ رہا ہو گا لیکن انکل بیٹھے ہوئے میں مچھلی بچلی پکڑ رہے ہیں اللہ خیر ہی کرے اتنا اوپر بیٹھے ہوئے اور نیچے بالکلی پانی بہت گہرا پانی ہے اور وہ وہاں پر بیٹھ کے شکار کر رہے ہیں بھائی آج 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 آپ آج 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 بیوٹی فول واو ایمزنگ یار ایمزنگ ایمزنگ یہ ایمزہ تو نہیں آرہا ہوگا یہ درار ٹوٹل نیچے پانی ہے بہت ہی زبدس ریڈش کلر کا پتھر ہے یہاں پر اور سنگے مرمر کا مختلف ٹائپ کا یہ دیکھیں یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا سنگے مرمر کا پتھر یہ دیکھیں اور یہ ریڈ ہے یہ ٹوٹلی سنگے مرمر ہے بھائی موسیقی 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 تو یہ ہے گڑانی بلوچستان کا بیچ اور یہ بہت بہترین بیچ آریا ہے بہت بہترین یہاں دور دور تک جو ہے نا پانی کا یہ جو کلر ہے گرین گرینی شے موسیقی وہاں پر آگے جا کے بلکش کلر نظر آرہا ہے دور 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 یہاں پر کشتیاں بھی کچھ ہیں جو کہ اپنا مچھلی پکڑنے کا کام سر انجام دے رہے ہیں اور یہ پہاڑ دیکھیں اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں تقریباً ریڈش کلر کے پہاڑ ہیں تقریباً ریڈش اور کچھ کریم کلر کے ٹائپ کئی پتھر ہے سنگے مرمر کا جو پتھر ہوتا ہے سنگے مرمر کا جو پتھر ہوتا ہے یہ وہ پہاڑ پتھر ہے ٹوٹل پتھر کا پہاڑ ہے کیا ایک بسورتی یہاں کی یار اتنی پیاری دلکش نظارہ اور یہ میرے کچھ دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انجوائے کر رہے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں تھوڑی دیر میں اور یہ پانی کی جو لہریں ہیں نا ہوئے 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 ہیں اتنی خطرناک پوری رات ہمیں سونے نہیں دیا ان لہروں نے در کے مارے ہم تو بھائی سوئے نہیں تو یہاں آنے کے بعد بہت 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 بھی مزہ آ رہ ہے یار رات کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا دن کو ابھی پتہ چلے کہ یار کتنا خوبصورت ہی ہو یہاں آپ لوگ سارے یہاں آئیں انجوائے کریں اور بہت ہی انجوائے کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دلی سکون مل جائے گا آپ لوگوں کو یار آ جائیں ایک بار تو ضرور آ جائیں یہاں گڑانی بیچ پہ لیکن احتیاط کریں ان پتھروں پر چڑھنے سے پہلے ضرور احتیاط کرنے سلپری پتھر ہیں اور آپ نے شوز ایسے پہننے کہ آپ کے شوز ایسے پہننے کہ آپ کا پہر چلپ نہ ہو اول تو یہاں چڑھیں ہی نہیں چڑھیں تو پھر آپ بچوں کو سمال بچوں کو چڑھنے ہی نہیں ہے بھائی یا تو ان کے ساتھ ان کے والدین آجائیں اوپر اور ان کو پکڑ لیں یا نظارہ کروا لیں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں بہت خطرناک بیو ہے اور یہاں پر گرنے کا بہت بڑا خطرہ ہے ہاں بھائی بھائیوں یار ہاں پھات بھائی یہ گھڑانی بیچ پر آ کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جو تھی جوائے کر رہے ہیں آپ سب تو سو گئے تھے دوستوں لیکن میں جاگ رہا تھا پوری رات آپ کو پتہ ہے اور مجھے اتنا یار بہت زیادہ ہے یعنی کہ میں نے جوائے کیا پوری رات اور پانی نیچے تھا دو بجے کے ٹائم جب ہم آئے تھے اور آپ جوئے پانی کو دیکھو کتنا اوپر ہو گیا لوگوں کو کیا میسیج دوں گے میسیج دوں گا کہ ایک بار لازمی وزیٹ کرنا مزہ نہ آئے فیول کے پیسے آپ جوئے نا مجھ سے لے لینا اوکے اوکے مہربانی مہربانی یار بھائی آرام سے ہمارے فاد بھائی اترتے ہوئے بڑا دلکش نظارہ اگر سلپ ہو جائے اور بہتری نظارہ آئے گا اور یہ سلپ ہوتے ہوتے بچ گئے بھائی اور یہ فاد بھائی ابھی سلپ ہو سکتے ہیں یہ میرے جگہ پہ تم ہو گئے تو کیا کریں جلدی سلپ ہو جاؤ میں دیکھوں تو سہی آہ اوہ ڈراما نہیں کر سلپ ہو سچی تھے یہ سلپ نہیں ہو جائے میں نہ ہو جاؤں بھائی یہ مزہ آیا یہ پاریس کر رہے ہیں بترو تو پارو تو یہ بہت خطرناک تھا یہاں پر اترتے ہوئے یہ ہمارے یہاں پر بیگ پڑے ہوئے ہیں بھائی ہمارے بیگ بائکس تین ٹپڑ برتن ورتن یہ ہمارے ایک بندہ سو رہا ہے مزے سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ ہی تھوڑا سویا تھا میں تو دو منٹ کے لئے سویا تھا یہ تو ماشاءاللہ سو ہی گیا ہے شرجل بھائی صبح ہو گئی مامو یہ ہمارے سراج بھائی ہے دلکش نظارے والے سراج بھائی یہاں آکر کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو کیا ہم نے آ رہا ہے موئی تھا بہت ماشاءاللہ خوبصورت جگہ ہے اللہ رشکرہ اس نے نظر آ رہی ہے تینکیو تینکیو اپنا رئیس بھائی آپ یہاں آئے ہو کتنی دفعہ آئے ہو میں تو تقریباً دس پندرہ ملتبہ پہلے آ چکا ہوں میں فرس ٹائم آیا ہے بڑا مزہ آیا ہے دل جگہ ہے لبیشو جیسا ہو رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے گارڈن گارڈن ہو گیا ہے بھائی دل گارڈن ہو گیا ہے دل گارڈن ہو گیا ہے دل کیا پورے دنیا گارڈن ہو اگر سلپ ہو جاتے تو دل بلکل ہی گارڈن ہو جاتا ہے دل گارڈن ہے چل 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 ہاتھ ہاتھ باز اوپر کر سلپ کے لئے موسیقی موسیقی تو آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہاں آیا ہے گڑھانی بیچ پہ اور یہاں کو یہاں کے نیچر کو انجوائے کریں یہاں کی خوبصورتی کو انجوائے کریں یہاں کے جو لہریں اس سمندر کی بہت ہی پیاری لہریں اس کو انجوائے کریں یہاں پر یہ کشٹیاں مہی گہروں کی ان کو جڑا قریب سے دیکھیں ان کے حالات کو دیکھیں اور ان کو ایکسپلور کریں کہ کس طرح سے اپنی زندگی یہاں گزار رہے ہیں تو بیسکلی بیسکلی یہاں کے جو عوام ہیں وہ بہت ہی گریب ہیں تو ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بند ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر ہمارا ذریعہ ماش اور بہتر ہو سکے تو یہ گڑانی کا بیچ ہے مشہود بیچ ہے اور یہاں پر اس کی خوبصورت کی بات کی جائے وہ بہترین خوبصورتی ہے بہت بہترین پانی پیارا پانی اور دور تک آپ دیکھو گے تو اتنا بیوٹیفل ویو کئی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں تو گوما نہیں ہوں کراچی میں پورے میں نے نہیں دیکھا اور بلوچستان فرس ٹائم آیا ہوں اور یہاں کا ویو مجھے بہت اچھا لگا بے شک آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا اگر آپ آتے ہیں یہاں پر تو اپنے اگر تو یہاں پر احتیاطی سامان لے آتے ہیں لائف جیکٹ رسہ جو ہوتا ہے بہت بڑا موٹا رسہ وہ ضرور ہے بھائی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ڈوب جائے تو اس کو آپ بجا تو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی احتیاطی سامان ہیں وہ اپنے ساتھ ضرور لائیں اور یہاں کیمپنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے گھر سے بنا بنایا ہوا خانہ لے آئے یہاں پر آپ خانہ تیار کرے بنائے اور ایک خوبصورت ایڈوینچر کو یادگر بنائے آپ فیملی کو لے آئیں انجوائے کریں اور زندگی کو اپنے خوش رکھیں زندگی میں خوشیاں پانٹے اور خود بھی خوش رہیں یہی زندگی ہے تو میرے چینل کا نام بھی ویلوگ زندگی ویلوگ میس ٹریول گومنا فلنا ایڈوینچر زندگی میس زندگی زندگی میں تو ہم گومیں پھریں انجوائے نہیں کریں ایک جگہ بیٹھے ہیں تو ہم لوگ مفلوج ہو جاتے ہیں تو آپ ان جگہوں پر نکلیں اور انجوائے کریں اپنی لائف کو تو میرا یہی میسج ہے آپ آئیں پلیز آئیں یہاں پر اور یہاں پر آنے سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہاں پر پلیز کچھرا نہ فکیں یہاں پر میں نے دیکھا ہے یہاں پر میں نے دیکھا بہت سارا کچھرا یہاں پڑا ہوتا ہے جو کہ ہمارے ماحول کو علودہ کرتا ہے تو پلیز پلیز مہربانی کر کے یہاں کچھرا نہ فکیں یا ان کو جلالیں یا اپنے ساتھ ہی لے جائیں تاکہ یہاں پر علودہ کی والا ماحول نہ بنے اور صاحب شفاف ہمیں ماحول ملیں تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے آ جائیں گڈانی آئیں اور زندگی کو انجوائے کریں یہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا گڈانی کا بیٹ اتنا خوبصور پیارا اور بہت ہی کیا میں بتاؤں ان لہروں کی آواز اس میں خوبصورتی ہے اس لہروں کی آواز میں لیکن خوب بھی آتا ہے بھائی لیکن بہت ہی بہترین ویو ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں کو ضرور اچھا لگے گا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین ویو ہے یہ ہے گڈانی کا بیچ یہاں پر آئیں آپ لوگ ضرور آپ لوگوں کو اچھا لگے گا وہ خوب خوب انجوائے کریں اور بہت ہی مزے والی جگہ ہے یہاں پر آئیں کیمپنگ کریں کھانا ویانا کھائیں ہم تو رات پر آئے تھے کھانا کھایا کیمپنگ کی مزہ آیا تھوڑا سوئے نہیں اس کے بعد جو صبح سویرے کا یہ جو ویو دیکھا ہے بہترین ویو ضرور آئیں یہاں پر بہترین جگہ ہے لیکن احتیاط لازمی کریں میرے پیچھے یہ جو لہرے ہیں کافی اونچی اٹھ رہی ہیں تو میں یہاں سے نکلتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرتے اور بیل آئیکن کو آل پہ آل پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو نظر آسکے اور پچھلی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ